اسلام علیکم دوستو یہ ویک بہت ہی بگن ویک ہے بٹکوائن کے لیے اور کرپٹو مارکٹ کے لیے بہت ہی زیادہ بڑا ہفتہ ہے یہ بھی اور نیکسٹ ویک بھی اس ویک میں کل کی جو آج کی جو ڈیٹ ہے یعنی کہ یہ بھی ڈیٹ چینج ہو چکی ہے تین جنوری کو بٹکوائن ای ٹی ایف اپروو ہونے جا رہا ہے یہ ایک نیوز آنی ہے یہ جو مارکٹ میں آپ لوگوں نے پمپ دیکھا ہے بٹکوائن یا ادھر جتنے بھی کرپٹو کرنسیز ہیں ان میں ایک پمپ آیا ہے یہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ بٹکوائن کا ای ٹی ایف اپروو ہونے جا رہا ہے وہ جو گری سکیل ہے اور ان کا اور بلیک روک تو بلیک روک جو ہے نا انہوں نے کل ٹین ملین ڈالرز کے بٹکوائن بائے کرنے ہیں بلیک روک جو کمپنی ہیں انہوں نے تو اسی وجہ سے اس میں پمپ ہمیں نظر آ رہا ہے بٹکوائن میں اور ادھر کرپٹو کرنسیز میں ادھر کرپٹو کرنسی اتنی نئی پمپ کی جتنی بٹکوائن نے کیا اور یہی فرموں میں آ کر لوگ اس کو مزید بائے کر رہے ہیں کہ بٹکوائن پچاس ہزار ڈالر کی جانب جائے گا جیسے ہی بلیک روک کا ای ٹی ایف اپروو ہوگا آج بھی انہوں نے اپلیکیشن دی ہے ایس ای سی کو سکورٹی ایکسچینج اینڈ کمیشن کو امریکہ کے ہمارا ای ٹی ایف اپروو کیا جائے اور واقعی انہوں نے ٹین ملین ڈالر کے بھی بٹکوائن بائے کرنے ہیں تو اگر وہ بائے کر لیتے ہیں تو مزید بٹکوائن پمپ کرے گا دوستو اگر وہ ڈیلے کر دیتے ہیں ایک دو دن تین دن تو پھر آپ کو تھوڑا سا بٹکوائن میں ڈمپ بھی نظر آ سکتا یعنی کہ ساڑھے ترتالیس چھتالیس ہزار ڈالر تک بٹکوائن جا سکتا ہے یہ لیکن مشکل ہے کل وہ بائے ہو جائے گا اور اسی ویک میں بٹکوائن ای ٹی ایف کی اپرووال کے چانسز بہت زیادہ ہے جو کہ کرپٹو مارکیٹ اور بٹکوائن کے لیے بہت ہی پوزٹیو نیوز ہو گئی تو ویڈیو کوئن تک لازمی دیکھئے گا آج کی ویڈیو میں ہم کمپلیٹ سے آپ کو مزید میں بتاؤں گا کہ کون کون سے کوئنز اگر ہولڈ رکھے جائیں تو وہ ہمارے لیے بہتر ثابت ہوں گے بٹکوائن اور تھیریم تو ہیں ہی سہی لیکن ادرز جو کوئنز ہیں وہ کون سے مردگار ثابت ہو سکتے ہیں تو آپ لوگ چینل پر نہیں ہیں چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نہیں ہونے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں دوستو نیکسٹ آہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے جو ہے نا یعنی کہ ایک سے دو دن یہ بہت زیادہ ایمپورٹن ہے ایٹی ایف کو لے کر بات چل رہی ہے فارموں میں آئے ہوئے لوگ اس لیے آپ لوگوں نے کرنی ہے احتیاط اس ٹائم اگر آپ لوگ کسی بھی کوئنز میں آرڈس کوئن میں پروفٹ میں ہے تو فیلہ انہیں ایکزٹ کر کے یو سٹی میں فنڈ رکھیں اگر ویٹکوائن نیچے آتا ہے آپ کو پتا ہے آرڈس کوئنز زیادہ نیچے آتے ہیں تو وہاں دوبارہ آپ لوگ انٹری ڈال سکتے ہیں اور آپ لوگ ایک اچھا ریٹرن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر کوئی سٹرانگ کوئن ہے وہ ہے جی میں فیلحال سولانہ کو سٹرانگ سمجھ رہا ہوں بی این بی بے شک ہے لیکن بی این بی سے دوبارہ آج کیا ہوا کہ سولانہ نے بی این بی سے اپنی اس بی این بی کی پوزیشن چھیل لی چار نمبر پر سولانہ آ گیا تھا لیکن پھر اب بی این بی نے اپنی پوزیشن دوبارہ سمجھ لی ہے سولانہ کو دکیل دی ہے اب ان کا مقابلہ چاہ رہا ہے بہت زیادہ اس کے پیچھے ایکس آر پی بھی آ رہا ہے ایوہ لانچ انجیکٹی پروٹوکول سولانہ یہ سٹرانگ پروڈیکٹ ہیں دوستو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو نیئر پروٹوکول بھی میں آپ کو بتا دوں فائل کوئن کے بارے میں آپ کو بتا دوں اس کو مت بھولیے گا جتنا ڈاؤن نظر آئے اتنا یوٹیلائز آپ لوگ کر سکتے ہیں باقی ایچ بی ای آر کوئن آر ایڈی آپ جا چکا ہے مزید شہر چلا جائے انجیکٹیو کو نہیں بھولنا آپ نے اس کے بعد لیڈو ڈاؤ اور کاسپا یہ بڑے بڑے کوئنز ہیں آر بیٹرم اس کے بعد اگر دیکھا جائے آر اینڈ ڈی آر یہ کوئن بھی زبردست ہے سی کوئن اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر دیکھا جائے نیچے آ کر میکر کوئن بھی اچھا خاصا موو کرتا آپ کو دکھائی دے گا آکسین انفینٹیو کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا ایف ٹی ٹی بے شک یہ شٹ کوئن ہے لیکن یہ پمپ کرے گا یہ بالکل پمپ کرے گا ٹھیک ہے اس کو اپنے اپنی واش لسٹ میں لازمی رکھنا جو میں نے سارے کوئنز بتائی ہیں ان کو کم از کم اپنی واش لسٹ میں ضرور رکھئے گا اگر اس کو اٹلائز کرنا ہے تو اپنے مردی سے کر سکتے ہیں لیکن واش لسٹ میں رکھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا تو بیٹ کوئن کو لے کر یہ ایٹی ایف کی نیوز ہے اسی ویک اپروو ہوگا اور دو سنیریوز میں بن سکتے ہیں اگر بیٹ کوئن کو بائے کر لیا بلیک راک نے ٹین ملین ڈالر کا تو مزید اور بیٹ کوئن ہو سکتا ہے اٹھالیس ہزار ڈالر کی جانب کے چلا جائے جہاں سے تین ایک ہزار ڈالر مزید اوپر چلا جائے جیسے پہلے تین ہزار ڈالر بیٹ کوئن اوپر آیا ہے ایسے مزید اور چلا جائے کچھ لوگ تو پچاس ہزار ڈالر بھی کہہ رہے ہیں کچھ پچپن بھی کہہ رہے ہیں لیکن فیلال یہ بہت زیادہ ہے پچپن تو پچاس میں بھی اگر اٹھالیس ہزار ڈالر کو یہ کروس کر جاتا ہے لیکن میرا ٹارگٹ پہلا سنتالیس ہزار ہے اور پھر اٹھالیس ہزار ہے اگر اس کو کروس کیا تو پھر فردن میں کو اپڈیٹ کروں گا کہ کیا ہونے والا ہے بیٹ کوئن کے ایٹی ایف اگر اپروو ہو گیا تو بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے بلیک راک اتنی بڑی کمپنی ہے ان کے پاس ریزرز اتنے ہیں کہ ہماری سوچ ہے پوری دنیا کا گولڈ ایک سائیڈ پہ لے لیں آپ اور اس اس کمپنی کے جو ہے نا وہ ریزرز ایک سائیڈ پہ لیں گے اتنے ریزرز ہیں ان کے پاس تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ اگر یہ سالہ کام ہو جاتا ہے تو ایٹی ایف والا تو کرپٹو مارکیٹ پوری کے لیے گود نیوز ہے اور بیٹ کوئن تو آپ کو جمپ کرتا ضرور نظر آئے گا باقی نیو لسٹنگ کوئن میں نے آپ کو بتایا ہوں میں ان میں آپ لوگ انٹریس ڈال سکتے ہیں جو میں نے پریویس ویڈیو جنہوں نے نہیں دیکھی جا کر وہ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں ایک سار پی بھی ابھی دوبارہ انٹری پر آ چکا ہے مارکٹ تھوڑا سا ڈمپ کی ہے مارکٹ ڈاؤن آئی اور پھر جتنی ڈمپ آیا ہمارے لیے اچھا ہوگا ہمارے لیے بہترگی کارسا ثابت ہوگی ہے اور یہ کوئن بھی میں نے بتایا آپ کو اور یہ دو کوئنز بتائی ہیں ادھر بھی بتائی ہیں بڑے کوئنز میں نے آپ کا بتائی ہوئے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیوز جا کر دیکھیں اور ان کو سمجھے سوچیں پھر آپ نے انٹری ڈالنی ہے باقی میں آپ کو بتاتا چلو میں آپ کو پرافٹ آر لاز کا کوئی ذمہ دارنی ہے ڈسکلیمر دیتا چلوں میں آپ نے اگر اپنے ریسرچ کر کے اس میں انٹری ڈالنی ہے بہترکوانی یارس کوئن میں نہیں آپ کو کہہ رہا باقی نیوز میں نے آپ کو دے دی ہے اور یہ اپروول ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ پچھلے مہینے یہ تیع ہو گیا تھا کہ جنوری کے مہینے میں یہ اپروول ملے گا انہیں تو اب سنگل صرف جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایمیل ٹیس موجود ہے آپ ہماری ایمیل ٹیس پر اپنا نمبر اور نام لکھر ہمیں میسیج کر سکتے ہیں اور ہماری سکرپشن کر سکتے ہیں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ایک سکرپشن بھی چلیں آپ کو میں دیتا چلوں اگر آپ لوگ کسی کوئن کو یوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کس کوئن میں انٹری لے یونی سویپ یونی سویپ میں جو لوگ ساڑ ڈالتے پر انٹری ڈالیں گے یونی سویپ کو میں ڈال سکتے ہیں یہ دونوں جس میں مردی ڈالیں دونوں ہی انشاءاللہ آپ جاتے نظر آئیں گے یہ ہوپا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چلوں کیجئے سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ